کبھی یہودی مسلمان کے بن سکتے ہیں چائنہ کیسے پھر ہمارا بن گیا چائنہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان تو ورنہ زیرو ہے یہ چائنہ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں تو چائنہ نے کیا پاکستان کے کہنے پر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ختم کر دی ہے سزا دینے کے لئے ہندو سال ان لوگوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹا ہوا ہے جہاں جا کر یہ جس دیش کے خلاف اپیل کر رہے ہیں کیا بھائی اس پر سانکشن لگائیے بھارت آنے والا ہے مودی آنے والا ہے وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا بہت دری طرح صفائی ہوگی یہاں پر دنیا کی جو سب سے نکام قوم ہے اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگہ آکڑ غرور کھمنٹ جس میں سب سے زیادہ ہے وہ ایک ہی قوم ہے وہ ہے مومن مسلمان سے بڑھ کر کوئی چیزیں بھی تو کوئی کافر مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے مسلمان اگر ہو ابھی بھی میٹیسن ہم کافروں کی یوز کر رہے ہیں یہ جو میٹیسن یوز ہو رہی ہے ان کی یوز کر رہے ہیں نوازین کے منصوبے نکال دے پاکستان سے یہ آپ کو اکفانستان لگے گا اکفانستان لگے گا اگر جتنا راشو ہو گیا وہاں اب لہور میں اگر یہ میٹرو یہ سرکے نہ نہ ہوتی تو آپ کو سانس لینے کی جادت نہ ہوتی لہور میں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا میں چرچہ کی جا رہی ہیں پرائی منیشٹر موڈی جی کو ایک بار اور پاکستان بلانے کے لئے ان کا ایسا ماننا ہے کہ اگر پرائی منیشٹر موڈی جی پاکستان میں آتے تو رشتے بھی صدریں گے اور پاکستان کے حالت بھی صدر جائے گی تو کافی مجدار ویڈیو ہونے والی ہیں پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نواز شریف کے دور میں ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے تھے پرائی منیشٹر موڈی بھی یہاں آئے تھے تو کیا اب دوبارہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں ٹھیک ہے نا وہ تو بچڑا ہستا ہی نہیں ہے مرانہا تو ہستے نہیں ہے وہ جی دن ہاتا ہے وہ ٹھنڈ ہوا چلتی ہے ہاں جی اب بیاں نواز شریف کا چینہ دیکھیں ماشاء اللہ مجھے یقین کریں کہ پہلے سے زیادہ محمد ہوگی میاں نواز شریف سے کیوں ہماری لڑائی یہاں پی ٹی آئی نون لیکی نہیں ہے بھائی ہماری لڑائی آپ پر یہ ہے عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو کیا ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات بہال دوبارہ ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ بلند ہوتا ہے موڈی کا جو یار ہے غدار ہے وہ کہاں جائے گا پھر یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں جلتی رہتی ہیں ہم ساتھ اچھے تعلق ہونے چاہیے ہیں جب وہ آئے تھے تو یہی نارا بھلاند کیا گیا تھا عوام کی جانب سے جانگ شروع کر دیتے ہیں آپ کے کہنے پہ کہنے پہ نہیں میں تو صرف آپ سے جاننا چاہیے میں تو خود چاہتی ہوں کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو اچھا انسان وہی ہے جو آپس میں اقتلافات نہ کرے پیار میں بل کے ساتھ ہے یعنی آپ پرسنلی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں کیوں نہیں چاہتے ہم ساتھ ہونے چاہیے پوری دنیا کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے آزاد تعلقات ہونے چاہیے ہمارے گڑے ہمارا تو دوسرا گارہ ہے ایڈیا میں جانا چاہیے یہ تو ایسے ہمارا بنا ہی جانگ شروع کر دیتے ہیں میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ جانگ کو بھائی اچھے تعلقات ہونے چاہیے ٹریڈ ہونے چاہیے اچھے رہتے ہیں چاہیے آنا جانا چاہیے سب کو وہ کٹاربور میں آتے ہیں انشاءاللہ اللہ ابھی تین گھنٹے میں آپ کو پتہ چل جائے گا شیر کی فتح ہے یہ جو مرضی سمجھ لیں سوال ہے میرا تو کام سوال کرنا ہے ہمارا کام بھی جواب دینا کہ شیر کیا دھو تین گھنٹے آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی بھی ہو جب آپ پاکستان آئے تھے نواز شریف صاحب نے بلائے تھا جی تو اس میں کیا یہ بھی تو جاتے ہیں یہ بھی ہمارے ریڈر نہیں جاتے ہوتا ہر جگہ پہ جاتے ہیں اور پوری دنیا بلکل امریکہ جاتے ہیں لینڈن جاتے ہیں تو پھر انڈیا بھی کیاometer قلتی ہے انڈیا بھی جانا چاہیے ان کے ساتھ تلقات ہونے چاہیے تجارتی تلقات ہونے چاہیے نہیں اگر کرنا تو پھر جنگ ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی ملک نہیں کر سکتا جب جب بھی جنگ جو ہوگی یہ عالمی جنگ شروع ہوگی جب بھی ہوگی جب بھی ہوگی جنگ ہوگی تو تو ہے ایٹم ہے اب تو ہم پھینکنے کے دیر ہمارا پاکستان ابھی بہت چھوٹا ہے ہم نے یہ پاکستان مسلم ہے یہ پاکستان مسلم ہے اللہ نبی کی اس کے ساتھ مدد ہے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی کنٹرول کرنا انیس سو اکتر دوارہ تیٹنا ہو جائے گئی کل بلکل نہیں کرنا چاہیے ایسی مگر وہ ہر دفعہ نہیں ایسا ہوتا کہ ہر دفعہ غلطی کی جاتی ہے اب ایمان والے بھی لوگ ہیں یہ مارے آرمی چیف جو ہیں یہ انشاءاللہ بڑے بہادر اور بڑے ایمان والے لوگ ہیں پہلے ان کے ٹنیور میں پرائم نسٹر موڈی آئے تھے اب دوبارہ آ سکتے ہیں آجیں گے انشاءاللہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ خدا مند کے فضل سے ضرور آئیں گے انشاءاللہ بولا جارہا بھائی ہمسائے ہم ملک ہے وہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا ان کی امام کو ہمیں تو پیلحال یہ ہے کہ وہ تہر ملک کے ساتھ اپنے طلقات اچھے تھے ان کے ابھی آئیں گے ہم بھی وہ یہ ہی کریں گے کہ ہر ملک کے ساتھ ان کے طلقات ہیں کھلی چاہیے ہماری بھارت کے ساتھ کھلی چاہیے ہاں جی ضرور ہونی چاہیے کیا اس میں کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہم ان کے نیگیٹیف لے رہے ہیں نا کہ وہ بندے نہیں ہیں وہ لوگ امام نہیں تھے یا یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو جی جی تو وہ گلت ہے جب ہمیں بھی دکاباز سمجھیں گے دائشت گلت سمجھیں گے اگر ہم ان کو دکاباز کہیں گے وہ اُلٹا ہمیں بھی کہیں گے اُلٹا ہمیں بھی کہیں گے سب چیزیں ہٹنی چاہیے جی ضرور ہٹنی چاہیے ملاب ہونا چاہیے ایک ہمنا چاہیے یا چکزی ہونی چاہیے کیا باتیں میں سن رہی ہوں میرا اس میں تو دماغ خوب رہا ہے یہ توک ومین ذریعے میں بھی یہی کہا گیا ہے اپس میں ملکے بیٹھیں گے توک میں ملکے دونوں جو ہیں نا ہندو اور مسلم جو ہیں ان کو اپسریہ تو یہی ہے نا کہ ہندو مسلم میں کٹھے نہیں رہ سکتے نہیں گلت ہے گلت ہے گلت پوائنٹ ہے جی نہنے کو کرنے کو جب کرتے ہیں جب آگے بھٹے ہیں تب کچھ پتا چلتا ہے یہ ہی اندازے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہاں اندازے لگانے سے ہاں ہمارے ان کے ساتھ پڑوسی ملک ہیں نا دیکھیں انیس سو سنتالیس سبہلے میں کٹھے رہتے تھے اب اتنی نفرت ہیں ہم ان کا نام ہینا پسند نہیں کرتے ہیں تو اب ہی ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتی ہے تو کتنا فائدہ ہوگا ایسے یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہر چیز میں ہر چیز میں پیدا ہوگا ہر چیز میں لوگ ان چیزوں کو نہیں نا دیکھتے ہیں لوگ نیگٹیو کو بہت جلدی انکرچ کر لیتے ہیں اور یہ چیزوں کو دیکھیں تو کہیں کہ وہ بھی ہمارے ملک ہیں لوگ بھی ویسے ہی ہیں وہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں وہ بھی بیار کرنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہتے ہم اگر ایک قدم بڑھائیں گے وہ دو قدم ہماری طرف بڑھائیں گے دشمنی کو ہم لوگ ختم کریں گے نا تو دشمنی ختم ہو سکتی ہے کشمیر کی جنگ آج تک نہیں ختم ہو رہی صرف اسی وجہ سے ملکے بیٹھ کے مسئلہ ہو جائے گا ناممکن تو خدا نے بھی کہا ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے ہر چیز کے لیے ممکن ہے کیوں انسان کو ذہن دی ہے انسان کو اس پر عمل کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے ہیں اس پر سب کچھ ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی جو سیٹی جنہیں جو ملائیں ہیں ان کو آپ نے یہاں پر سنا ہے دیکھا ہے ان کا اوپینین آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھیں کچھ پاکستانی تو ایسا مانتے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ پاکستان کیوں ٹریڈ ہوتی تھی اس سمائے پاکستان کے اندر جو مہنگائی بھارت اور پاکستان کے بورڈر ملتے ہیں تو سستی جو سبجیاں وغیرہ وہ پاکستان پہنچ جاتی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ججباتی پاکستانی ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان کے اندر ایک نعرہ بھی لگائے جاتا ہے نواز شریف کو لے کر کی جو موڈی کا یار ہے وہ گدار ہے لیکن کچھ پاکستانی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو کچھ اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اگر بھارت کے ساتھ ان کے رشتے سدرتے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے تو پاکستان کی جو یہ بوری حالت ہوئی پڑی ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی بڑی ہوئی ہے وہ یہاں پر کم ہو جائے گی ٹریڈ ہوگی تو سستی چیزیں پاکستان میں جائے گی جو دوائیوں کی کلت پاکستان کے اندر رہتی ہے پاکستان کے اندر جو میڈیسین ہے وہ کافی زیادہ مہنگی ہے تو وہ بھی سستی ہو جائے گی گریبوں کو سستہ آٹا مل جائے گا سستی سبجہ مل جائے گی تو اس کو لے کر کچھ پاکستانی بات کرتے ہیں ٹریڈ کو لے کر باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواز